بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ پنجاب کے محسن کا ایک اور وعدہ پورا محسن اکوی نے پی آئی سی کی نئی اپکنیڈیڈ ایمرجنسی کا افتتا کر دیا مریضوں کو بڑی سہولت ملے گی منصوبہ وقت سے پہلے مکمل کرنے پر انتظامیہ کو مبارک پاتھ ہے وزیر ایالہ نے خطاب میں کہا کہ پی آئی سی کے تیسرے فلور پر کام جاری ہے نظام مزید بہتر کرنے کے لیے کام جاری رہے گا پنجاب کے سولہ بڑے اصفتالوں میں کمپیوٹرائز سسٹم لا رہی ہیں سارا ریکارڈ آن لائن ہوگا اطلوبہ مقدار میں بادل اگر دستیاب ہوئے تو بارش ہوگی نظیر ایالہ پنجاب محسن نکوی کے مسلسل مانیٹنگ اور دورے لاہور میں پنجاب کی سب سے بڑی دل کے مریضوں کے لیے بنائی گیا ایمرجنسی کو اپگریڈیشن کے بعد کھول دیا گیا نظیر ایالہ پنجاب محسن نکوی نے پی آئی سی کے امرجنسی کا افتادہ کر دیا کہا پی آئی سی اپگریڈیشن نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے لیے فائدہ مند ہے چھ ہوتوں میں امرجنسی کو اپگریڈ کیا گیا آج ہم نے پنجاب میں ہائی ایم ایس سسٹم کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا پی آئی سی میں شروع ہو گیا ہے جنہ میں اوریڈی چل رہا تھا اور پنجاب کے سولہ بڑے ہاسپٹلز میں یہ سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جون جون اناؤگریٹ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا مزیر ایالہ پنجاب نے کہا کہ اپگریڈیشن منصوبے میں کوئی بھی امپورٹن چیز استعمال نہیں کی گئی اپگریڈیشن میں استعمال ہونے والا سارا سمان اور علات میڈ ان پاکستان ہے فلور پر لگنے والیٹائز آدھی سے کم قیمت میں لگیں مزیر ایالہ محسن لکی نے کہا کہ اگر پروجیکٹ کی لاغت چالیس کروڑ ہے تو بچت کر کے تیس کروڑ روپے لگائے گئے پی آئی سی میں سٹیٹ آف دی آرٹ لیب بھی بنا رہے ہیں پی آئی سی لائب میں مارکیٹ پرائیس سے آدھی قیمت پر بہترین ٹیسٹنگ سروز فراہم کی جائے گی اب ہم ایک اور چیز جو یہاں پر کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں فرنٹ پر ان کی ایک سٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بنانے جا رہے ہیں وہ بھی اگلے دس پندہ دن میں ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ پرائیس سے آدھی قیمت پر اور بیسٹ لیبارٹری کے ساتھ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ نزیرہ پنجاب کا کہنا تھا کہ دل کے بائی پاس مریضوں کی ویٹنگ لیسٹ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کوشش ہے کہ ایک ہفتہ نہیں بلکہ ایک دن بھی مریضوں کو انتظار نہ کرنا پڑے ابھی بورڈ کی میٹنگ کی ہے اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ویٹنگ لیسٹ ہے یہاں پہ بائی پاس آپریشنز کی ان کو کیسے ختم کرنا ہے موسیل نکوی نے کہا کہ اکتیس جنوی تک سو سے زائد ہسپتالوں کو اپگریڈ کر کے انتظامیاں کے سپود کر دیں گے پنجاب میں ہسپتال مینجمنٹ سسٹم شروع کر دیا گیا ہے پچیس سسٹم سے بہت دیر لگتی تھی انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہمارے سو ہسپٹل جن کی ری ویمپنگ شروع کی ہے اکتیس جنوی تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور ساری کی ساری ایڈنسٹریشن کو ہینڈ اوور کر کے پھر انشاءاللہ جائیں گے مزیراعہ پنجاب موسیل نکوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہسپتال اپگریڈ کر دیا اب ڈاکٹرز و نصر سے التماس ہے کہ اسے مینٹن رکھیں ہم کام کر کے جا رہے ہیں آنے والی حکومت اور ہسپتال انظامین ہسپتالوں کا خیال رکھنا ہے علی رامے سیری فوری ٹو پنجاب حکومت کے بہترین انتظامات پنجاب میں کرونا وائرس کی نئی قسم کا ایک بھی کیس ریپورٹ نہ ہوا وزیراعہ پنجاب موسیل نکوی کہتے ہیں کہ عالمی ادارے صحت کے ساتھ رابطے میں ہیں ضرورت پڑی تو کرونا سے متعلق بہترین اقدامات کریں گے پنجاب حکومت کے بہترین انتظامات پنجاب میں کرونا وائرس کی نئی قسم کا ایک بھی کیس ریپورٹ نہ ہوا وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی کہتے ہیں کہ عالمی ادارے صحت کے ساتھ رابطے میں ہیں ضرورت پڑی تو کرونا سے متعلق بہترین اقدامات کیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب کا شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک اور بڑا اقدام پنجاب بھر کے اپگریڈ ہونے والے حسبتانوں کے لیے نئے جدید آلات بیڈز اور فرنیچر خریدا جائے گا موسیٰ نکوی نے جدید آلات بیڈز اور فرنیچر کی خریدا ری کی منظوری دے دی سہت، تعمیرات و مواصلات اور متعلق حکام نے شرکت کی وزیراعلا پنجاب نے ہسپتالوں کے لیے نئے آلات بیڈز اور فرنیچر کی خریدا ری کی منظوری دی موسیٰ نکوی نے کہا پنجاب کے اپگریڈ ہونے والے حسبتالوں میں جدید ویلچیرز محیح کی جائیں ویٹنگ ایریا کے لیے نئے بینچ اور ڈاکٹرز روم میں نئے فرنیچر فراہم کیا جائے وزیرالہ پسجاب نے کہا اپگریڈ ہسپتالوں میں ایکس رے ایل ایڈی اور بیبی کارٹ مہیا کی جائے ہسپتالوں میں پیشنٹس بیٹ کے لیے تھری کلر بیڈ شیٹ سسرم لائے جائے گا جبکہ وارز میں میڈیسن اور انسٹرومنٹ اسٹوریج گیبنٹ مہیا کیے جائیں گے وزیرالہ موسم نکوین اپگریڈ ہسپتالوں کے لیے خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی صوبائی محکمہ غزانہ نے مختلف منصوبوں کے لیے رقم جاری کر دی خواجہ حسن روڈ لاہور کی بحالی کے لیے ستانویں ملین روپے دے دیئے گئے ہیں کنٹرولڈ کوریڈور نیازی انٹرچینج سے بابو سابو انٹرچینج تک کے لیے ایک کرب روپے کے فن جاری کیے گئے ہیں محکمہ غزانہ پنجاب نے خواجہ حسن روڈ لاہور کی بحالی کے لیے ستانویں ملین روپے جاری کر دیئے کنٹرولڈ کوریڈور نیازی انٹرچینج سے بابو سابو انٹرچینج تک کے لیے ایک ارب روپے دیئے گئے ہیں ایلی اے بلازہ میں تین سب ریجسٹرار کے دفاظر بنانے کے لیے تیس ملین روپے کے فنڈ دیئے گئے ہیں بہا شاہ روڈ سے ذرار شہید روڈ تک سڑک بنانے کے لیے پانچ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں محکمہ غزانہ کی جانت سے بجٹ آر لائن کر دیا گیا ہے بجری کی قیمت ایک مرتبہ پھر سے بڑھا دی گئے بجری کی قیمت میں چار روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں بجری کی قیمت میں چار روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافہ کیا ہے نیپرا نے قیمت میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے نیپرا نے گزشتہ ہفتے سمات کے بعد فیسٹا محفوظ کیا تھا حالیہ اضافہ میں فیول پرائس اور بقایاجات قیمت میں وصول کیاں شامل ہیں سارفین سے اضافی قیمت جنوری کے بلز میں وصول کی جائے گی رائیون روڈ بھٹا پین کوٹ باغ کے علاقے میں سیورچ کا نظام خراب پندرہ سال سے نظام ناکس ہونے کے باعث ہے علاقہ تافن زیادہ ہو چکا ہے سڑک خستہ حالی کا شکار سڑک کے بیچوں بھی چار سے پانچ فٹ شگاف بھی موجود ہے سیورچ کا گندہ پانی علاقے میں جمع علاقہ مکین سراپا احتجاج بچے گھڑوں میں گر جاتے ہیں علاقہ مکین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں ابراہیم سے جی ابراہیم آگاہ کیجئے گا میں موجود ہوں رائیون روڈ کوٹ باغ بھٹا پین میں جہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ تقریباً پندرہ حالی سے زبو غالی کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہ سیورچ کا نظام ہے وہ انتہائی ناکیسہ یہاں پر تقریباً چار سے پانچ فٹ تک شگاف پڑے ہوئے ہیں جہاں پر علاقہ مکینوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے جس وجہ سے وہ یہاں پر تافن بھی پھیل رہا ہے یہاں پر کیونکہ جو گھڑے ہیں وہاں پر سیورچ کا پانی جمع رہتا ہے جہاں پر بچے اکثر اوقات گرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو گندگی ہے وہ بھی پھیل رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ مکینوں سے جان لیتے ہیں کہ جس سے بتائیے گا کہ پندرہ سال آپ کو یہاں پر ہو گئے ہیں اس مسئلے کا شکار ہوئے ہیں کیا آپ نے یہاں پر کوئی کوشش کی ہے انتظامیاں کے پاس گئے ہیں جی بہت سارے داروں میں گئے ہیں جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی بنا دیں گے پھر بنا دیں گے ہو جاتی ہے آنے جانے میں بہت دکت پیش آتی ہے بچے سکول جاتے ہیں وہ نالوں میں گر جاتے ہیں بچے یہاں سے گزرتے ہیں گزرتے گزرتے گر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی لگتا کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ گھڑے موجود ہوتے ہیں جو کہ اکثر بچارے جو دھوکے میں آکے وہاں پر گر پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ہم گزر نہیں سکتے ہمیں اس وجہ سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس لئے ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جلدہ جلدہ ہے وہ اس مسئلے کی شنوائی کی جائے چھیک ہے ابراہیم آپ کا بہت شکریہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ریچرنگ افسران کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ لاہوجوین کے اسی سے زائد الیکشن اپیلوں پر ریچرنگ افسران کو نوٹس جاری الیکشن اپلیٹ چیبنل نے نوٹس جاری کرتے ہوئے آٹھ جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے جسٹیس رسال حسن سید پر مشتمل الیکشن چیبنل نے امیدواروں کی اپیلوں پر سماد کی بوکلا کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیسٹوں کو کل ادم قرار دینے کی استعداء کی گئی ہے الیکشن اپلیٹ چیبنل نے نوٹس جاری کرتے ہوئے آٹھ جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے جبکہ لاہوجوین کے اسی سے زائد الیکشن اپیلوں پر ریچرننگ اپسران کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں ریچرننگ اپسران کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا یہ معاملہ ہے الیکشن اپلیٹ چیبنل نے نوٹس جاری کرتے ہوئے آٹھ جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن اکوی کی ملاقات صوبے کے حوالے سے معاملات زیر بحث آئے گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سرکاری جامعات میں گزشتہ حکومت کے چار سالہ دور حکومت کے دوران ادم توجہی کے باعث پیش آنے والے مالی انتظامی مسائل سے بھی آگاہ کیا عوامی فلاہ و بہبود کے منصوبوں پولیس ٹیشنز فیسیلیٹیشن سینٹرز چیلیا گھر اور عوامی تفریحی مقامات میں بہتری سمیت صوبائی مالیاتی معاملات میں بہتری پر گفتگو کی گئے گورنہ پنجاب نے عوامی فلاہ کے منصوبوں کی تیز رفتاری سے تکمیل پر وزیر اعلیٰ محسن اکوی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سرہا وزیر اعلیٰ پنجاب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاریالو جی کی اپکریڈیشن پر مبارک بات دی وزیر اعلیٰ محسن اکوی کا کہنا تھا کہ سموک کے مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں ایک مسئلہ بارش کا تاجربہ کیا جا چکا جبکہ دوسرا تاجربہ اسی ماں کیا جائے گا سموک کے حل کے لیے دھمان چھوڑنے والی گاریوں کو پکڑنے سمیت دوسرے اقتماد جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے تھنڈے موسم میں سیاست کی گرمہ گرمی پیپلز پارٹی کا اقتدار میں آ کر تین سو یونٹ مفت بجلی دینے کا اعلام بلاول بھٹو زدداری کہتے ہیں کہ حکومت ملی تو تنخواہیں ڈبل کر دیں گے صحت اور تعلیم کی سہولیات دیں گے نونگ اور پی ٹی آئی جیسے جھوٹے وعدے نہیں کریں گے کہا کہ ورکلز کنونشن میں شریک جیالے گھر گھر جائیں عوام تک پیغام پہنچائیں قریب خاندانوں کے لیے جو سلاب سے متاثر تھے اب میرے پاکستان کے عوام پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا خواتین کا مالکانہ حقوق دوں گا یہ تیس یہ تیس لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیغام پنجاب کے ہر کچھی عبادی میں پہنچائیں ہر کچھی عبادی میں پہنچائیں کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے اس ملک میں اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان سے ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے تو میں نہ صرف تیس لاکھ گھر بناوں گا نہ صرف ان تیس لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا مرے چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچھی عبادی ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کو بھی مالکانہ حقوق اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام انٹریجنس کروایا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے بین ازیر مزدور کارٹ لے کر آئیں گے تاکہ تمام مزدور تمام چاہاں وہ کسی ہیپسٹری میں کام کرے چاہاں وہ ذرائی مزدور ہو چاہاں وہ کسی کے گھر میں کام کرے کسی کے دکان پر کام کرے ان کو مزدور کارٹ کے تھو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فسیلیٹیز دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشور کے ساتھ اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈریکٹلی سپورٹ پہٹھانا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا آپ کا ٹیکس کا پیسہ ارب روپے جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائے وہ بڑے بڑے لوگ وہ بڑے بڑے زمیندار کو دینے کے بجائے ہم انشاءاللہ تعالی ڈریکٹلی کسان کارٹ کے تھو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے پیپلز فارجی کا الیکشن دوزار چوبیس کے لیے جلسوں کا ابتدائی شیڈول جاری بلاول بھٹو پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں تیس سے زائد جلسے کریں گے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا اکیس جنوری کو لاہور میں جلسہ ہوگا چنیوٹ میں تیس جنوری اور سرگودہ میں چوبیس جنوری کو جلسہ ہوگا پچیس جنوری کو لالا موسیٰ چوبیس جنوری کو ملتان میں پنڈال سجایا جائے گا اٹھائیس جنوری کو راول پنڈی تیس جنوری کو ڈیرہ اسمائل خان میں جلسہ ہوگا میو برادری کی بیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی خبریں غلط ہیں راہنما نون لیگ چہدی عبدالشکور کی پریس کانفرنس ہے لیگی راہنما کا کہنا ہے کہ چہدی عبدالغفور کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے چہدی عبدالشکور خان نے دیگر راہنماوں کی عمرہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کی چہدی عبدالشکور نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میو برادری نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے یہ سب غلط خبریں ہیں چہدی عبدالغفور نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں پوری میو برادری مسلمرک نون کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کچھ افراد کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سے میو برادری کو فرق نہیں پڑتا ہماری برادری آج بھی میان نوازشریف کے ساتھ ہے پاکستان کو بچانا ہے تو صرف نوازشریف ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں جماعت اسلامی الیکشن سیل کا اجلاس جماعت اسلامی کی انتخابی بہم کا جائزہ لیا گیا جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے الیکشن سیل کے اجلاس میں خصوصی شرکت کی فرید پراشا، عبدالقدوس منحاس، حافظ، سیف الرحمان، فرحان ہنجرا، عمران زہور، غازی آیاز عمر، انائیتو رحمان، سیر لطیف الرحمان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے سولہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترج ہوئے ہیں تاہم جماعت اسلامی کے امیدواروں نے ٹیبینل میں اپیلیں دائر کر دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ریلیف ملے گا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرید پراشا کا کہنا تھا کہ قومی اسمڈی کی کل دو سو چھاسٹ نشستوں پر جماعت اسلامی کے دو سو اکتیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں جماعت اسلامی کے امیدوار بھرپور طریقے سے انتقابی مہم چلا رہے ہیں شہری جماعت اسلامی کو کامیاب کریں راہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی گفتگو کہتی ہیں کہ الیکشن میں کامیاب ہو کر عوام کے مسائل کو حل کریں گے عام انتقابات میں انہیں ایک سو اٹھائیس سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کی انتقابی مہم کا سلسلہ جاری ہے لیاقت بلوچ نے پی پی ایک سو انہتر کا بھی دورہ کیا امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ نے استقبال کیا لیاقت بلوچ نے علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں کی اس موقع پر عبدالعطیف میاں محمد الشرف عاصف گجر اور دیگر بھی موجود تھے لیاقت بلوچ اور احمد سلمان بلوچ نے غوث کیا کالونی میں علاقہ مکینوں سے ترازو کی حمایت کرنے کی اپیل کی رہنماؤں نے اتفاق کالونی میں خواتین کارنر میٹنگ سے بھی خطاب کیا سنا امیر نائلہ لطیف اور دیگر نے شرکت کی لیاقت بلوچ نے کہا کہ جیت کر تمام مسائل حل کریں گے شہری ترازو پر مہر لگا کر جماعت اسلامی کو کامیاب کریں جماعت اسلامی کے امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم ہلکے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اہل علاقہ سے ملاقاتیں بھی کی جماعت اسلامی کے امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ نے کیمپین انچارج پی پی ایک سو انہتر جہانگیر احسار کے دفتر میں مختلف افراد سے ملاقات کی جبکہ رابطہ دفتر کلیفٹن کالونی کا بھی دورہ کیا اس موقع پر سید مستقیم موئین اور مفتی محمد عمر فیاض احمد فیضی اور دیگر بھی موجود تھے احمد صدمان بروش نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل ترازو سے روشن ہو گیا جبکہ روشن مستقبل اور ترقی اور خوشحالی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں سینئر نون لیگی راہنما شاہستہ پرویز ملک سے فرانسیسی ایکنومک کانسلر کی ملاقات پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی فرانسیسی ایکنومک کانسلر لوگان شویتوں نے شاہستہ پرویز ملک سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جبکہ الیکشن کے بعد پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی فرانسیسی کانسلر نے کہا کہ پاکستان کی معاشی حالت کو مضبوط بنانے کے لیے اقتماعت اٹھائے جانے چاہیے اس موقع پر شاہستہ پرویز ملک نے غزہ کی صورتحال پر بھی آواز اٹھائی ملاقات میں علی پرویز ملک بھی موجود تھے دیکھیں آج کا ان کا آنے کا مقصد یہ تھا ویسے اللہ کا کرم ہے یہاں پہ فران ڈیپلومیٹس آتے ہیں وہ ہمارا پولیٹیکل اپنین بھی لینا چاہتے ہیں ایکنومک اپنین بھی لینا چاہتے ہیں علی پرویز سے تو آج سب سے پہلے تو میں نے اور ہم نے دونوں نے مل کر اپنی کنسرن جو پیلسٹائم میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان سے کہا ریکویسٹ کی کہ وہ دنیا کے آگے بولیں اور بتائیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں میسکر ہے جینوسائیڈ ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کنسرن شو کی اور اس کے بعد وہ پولیٹیکل سیچویشن کا بھی پتا کرنا جا رہے تھے لڈی اے سی بی اے یونین کے انتخابات لڈی اے ورکز یونین نے کانٹے دار مقابلے کے بعد الیکشن جیت لیا چودی کاشف گجر صدر بن گئے لڈی اے سی بی اے یونین کے انتخابات دوہزار چوبیس میں لڈی اے ورکز یونین دس ووٹ کی برتری سے فاتح ٹہری کل ایک ہزار ارتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ لڈی اے ورکز یونین کے نشان چانتارہ کو پانچ سو ستائیس اور دوسرے گروپ کے نشان پھول کو پانچ سو سترہ ووٹ میں نے چودی کاشف گجر صدر اور شاہد جمال باکر جنرل سکیٹری منتخب ہوئے نتائج کے اعلان کے بعد الڈی اے کے ورکز نے جھول کتاب پر رکس بھی کیا نومنتخب صدر سی بی اے چودی کاشف گجر کا کہنا ہے کہ ہمارا منچور الڈی اے ملازمین کو پرارٹ دلوانا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں داخلوں کے لیے پبلک ہلٹ جاری کر دیا گیا ہے داخلوں کی لسٹ یونیورسٹی آف ہیلٹ سائنسز آٹھ جنوری کو جاری کرے گی جبکہ سینٹرلائزڈ ایڈمیشن پالیسی کے خلاف داخلہ لینے والے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے انچاس پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی سیلیکشن لسٹ سنوار کو جاری ہوگی لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو تین دوز کے اندر مقررہ فیس جمع کروانا ہوگی امیدوار کو متعلقہ کالیج میں تحریری طور پر جوائننگ بھی دینا ہوگی یونیورسٹری آف ہیلٹ سائنسز نے میڈیکل کالیجز سے تحریری بیانے حلفی لے لیا جن کالیجز نے بیانے حلفی نہیں دیا ان کالیجز کی فیس یو ایچ ایس خود وصول کرے گی امیدوار کسی پرائیویٹ میڈیکل کالیج کے جہانسے میں آ کر خود سے داخلہ نہ لے بیانے حلفی جمع کروانے والے کالیجز کی فہرست پہلی سیلیکشن لسٹ کے ساتھ جاری ہوگی اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حلقہ پیپی ایک سو باسٹھ کے الیکشن آفیس آمد بلاول بھٹو نے دین ٹاؤن الیکشن آفیس میں کارکنان سے ملاقات کی جبکہ بلاول بھٹو کی دس نکاتی پروگرام سے آگاہی کے لیے مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حلقہ پیپی ایک سو باسٹھ کے الیکشن آفیس آمد بلاول بھٹو نے گرین ٹاؤن الیکشن آفیس میں کارکنان سے ملاقات کی بلاول بھٹو کی دس نکاتی پروگرام سے آگاہی کے لیے مہم شروع کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حلقہ پیپی ایک سو باسٹھ کے الیکشن آفیس آمد بلاول بھٹو نے گرین ٹاؤن الیکشن آفیس میں کارکنان سے ملاقات کی بلاول بھٹو کی دس نکاتی پروگرام سے آگاہی کے لیے مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا سپیشل انیسیئیٹیو پولیس ٹیشن ریس کورس اور ڈی آئی جی سیکیورٹی کے زیرے تعمیر دفاتر کا دورہ تمام تعمیراتی کام کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کے دورے کے موقع پر ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ زلفکار حمید ایڈیشنل آئی جی سی ٹی دی وسیم احمد خان ایڈیشنل آئی جی چیفک مرزہ فاران بیگ ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ایسن جونس ڈی آئی جی سیکیورٹی کامران آدل سی ٹی او امار آتر سمیت سینئر افسران بھی ہمراہ تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور دیگر افسران نے زیر تکمیل تعمیراتی کام کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سپروائزری افسران ذاتی نگرانی میں تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کروائیں تعمیراتی کام کے کوالٹی سٹینڈر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے لاہور کے تھانوں اور دیگر پولیس تفاتر میں تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا وزیر مادنیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت محکمہ مادنیات کا اجلاس سبائی وزیر نے مائننگ سے منسلک تمام ڈپارٹمنٹس کا ایڈوائزری بورڈ بنانے کی ہدایت کی ہے ابراہیم حسن مراد نے محکمہ مادنیات کے اجلاس میں مائنز ورکرز کی فلاہ و بہبود اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا سبائی وزیر کو دوران بریفنگ بتایا گیا کہ پی ای ٹی بی کے ساتھ مل کر ہیلپ لائن تیرہ پچیس کے آغاز کا عمل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ مائنز کی وان ایچنگ کے لیے تصاویر پر انحصار کرنے سے بہت بہتر ہوگا کہ خود فیلڈ میں جا کر تسلی کی جائے تمام مائنز مالکان کو ریجسٹر کیا جائے اجلاس میں ای چالان متعارف کرانے کے لیے مائنز ایکٹ انیس سو تیس میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا جبکہ سروے ڈپلوموں میں طلبہ کی نشستوں میں اضافہ سینئر ریسرچ آفیسر کے ذریعے نمونے جمع کرنے کے حدف کے متعلق بھی غور غوظ ہوا بار بار خلاف ارزی پر لیز ہولڈرز کے خلاف کاروائی کے حوالے سے آن لائن معاینہ پورٹل اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نکوی کی خصوصی حدایت پر سبائی وزرابی انیکشن سبائی وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر کا شہدارہ چوک کا دورہ شہدارہ چوک کے اطراف سڑکوں کی تعمیر اور بیوٹیفکیشن کے کاموں میں تاخیر پر حکام پر برس پڑے سبائی وزیر اسفر علی ناصر نے موقع پر ہی پی ایچ اے اور متعلقہ حکام سے باز پورٹس کی ان کا کہنا تھا کہ باتیں نہیں کام کریں بار بار غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ کام مکمل ہے اسفر علی ناصر نے کہا کہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کون سا کام مکمل ہے جس نے کام نہیں کرنا وہ گھر بیٹھ جائے شہدارہ چوک کے اطراف کام میں تاخیر سرا سر کتاہی اور غفلت ہے اسفر علی ناصر کا کہنا تھا کہ متعلقہ حکام اپنا قبلہ درست کر لے اور کام کو بلا تاخیر مکمل کریں وزیراعالہ محسن اکمی پہلے ہی شہدارہ چوک کے اطراف کاموں کا جائزہ لے چکے ہیں اور ایک دو روز میں دوبارہ دورہ کریں گے انصداد پولیو کی قومی مہم کا افتتاہ کر دیا گیا ہے وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر نے انصداد پولیو مہم کا افتتاہ کیا ہے انصداد پولیو مہم کی افتتاہی تقریب کا انکار ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے دفتر میں کیا گیا چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ محمد تاہر محمود اشرفی بھی شریک ہوئے علامہ تاہر اشرفی اور ڈاکٹر جمال ناصر نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاہ کیا ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز آٹھ جنوری سے ہوگا ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اور ڈاکٹر محمد علیاس بھی تقریب میں شریک ہوئے محمد علیاس کا کہنا تھا کہ مہم میں تئیس ملین بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے تین بچ سے پنجاب پولیو فری ہے علامہ تاہر اشرفی کا کہنا تھا خواہ موسم کیسا بھی ہو قومی مقصد کے لیے کام کرتے رہیں گے فاؤنٹین ہاؤس میں دنیا میں پاکستان کی جیو سٹریٹیڈیک اہمیت پر وکشاپ کا انکات کیا گیا گیسپ سپیکر شجاہت علی خان نے شرکت کی اور لیکچر بھی دیا فاؤنٹین ہاؤس میں دنیا بھر میں پاکستان کی جیو سٹریٹیڈیک اہمیت پر وکشاپ ہوئی جبکہ تقریب میں گیسپ سپیکر شجاہت علی خان نے شرکت کی فاؤنٹین ہاؤس کی انتظامیہ نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی وکشاپ میں شجاہت علی خان نے خصوصی لیکچر بھی دیا وکشاپ کا مقصد فاؤنٹین ہاؤس کی انتظامیہ کو پاکستان کی جیو سٹریٹیڈیک اہمیت سے آگاہ کرنا تھا شجاہت علی خان کا کہنا تھا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں وکشاپ کا انقاد احسن اقدام ہے جو پاکستانی ہیں اللہ نے جو ہمیں زمین کا جو ٹکڑا دیا ہے یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اور آج اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کی جیو گرافی کو دیکھیں اس کی جیو سٹریٹیڈیک ایمپورٹس کو دیکھیں اس کی جیو پرڈکل ایمپورٹس کو دیکھیں اور اس کی جیو ایکنومک جو ہم گروت کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ وارڈ کے ساتھ ہم کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں انہاج یونیورسٹی میں دوسری سالانہ میری ٹائم کانفرنس کا انقاد کیا گیا اکیس طلبوں طالبات نے سمندری امور کے موضوع پر ریسرچ پیپرز پیش کیے انہاج یونیورسٹی ٹانچپ میں دوسری سالانہ میری ٹائم کانفرنس کا انقاد کیا گیا سینٹر آف ریسرچ اور انویشنز میری ٹائم افیرز نے احتمام کیا ملکی اور غیر ملکی افراد نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی دیکٹر کریمہ ڈاکٹر محمد اشفاق نے کانفرنس کے مقصد پر آگاہی دی اور میری ٹائم ڈیپلومیسی اور میری ٹائم لاؤز کے حوالے سے ایس کانفرنس کے اندر بریفنگز دی جاری ہیں جس کے اندر 24 ریسرچ سکولرز جو ہیں وہ اس کے اندر اپنے آرٹیکلز اور جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کریں گے ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈاکٹر عزمان آز نے سمندر کے ذریعے برامداد پر گفتگو کی ڈاکٹر وکاسیہ نائیم نے کانفرنس کو سمندری تعلیم کے حصول میں اہم کڑی قرار دیا کانفرنس میں 21 سے زائد ریسرچ پیپرز بھی پیش کیے گئے جن پر شرکہ کی جانب سے نیوز بولیٹین سے فیل بکت اتنا ہے